سبڈکٹ ہو جو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے گازو ہم نے کل مکمل کی گازو ایک سنیف شاعری کی اور اس کی ایک بہر سنیف اس کا نام ہے ناظر نون جوائمی ناظر اگر ہم ناظر کو دیکھیں شاعری اسطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو پوری شاعری کو بھی ہم ناظر کہتے ہیں اور ناظر کا معنی اس کا معنی کلامی موجود کلامی موجود می مغاو زیوہ انگنا کلامی موجود یہ اس کا ایک معنی ہے اور اس کا دوسرا معنی ہے انتظام ناظر کا معنی ہے انتظام یا اور اس کا ایک معنی ہے تسلسل تی اے سی لام سی لام تسلسل اور اسطلاح میں یہ جو نظم ہے یہ وہ کلام ہوتا ہے ناظر وہ کلام ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے جس میں وہ کلام جس میں کافیہ کافیہ وردی کا استعمار کیا جاتا ہے یعنی وہ کلام جو کلام موجود ہو جس کی ایک ترتیب ہو ایک آرائش ہو ایک نظم ہو ایک طریقہ ہو اور اسطلاح میں کیونکہ اسطلاح ایک دسلری بھی نہیں ہوتی ہے ایک لگوی معنی ہوتا ہے اور لگوی معنی اگر نظم کا دیکھیں تو وہ انتظام ہے ایک ترتیب ہے ایک آرائش ہے ایک طریقہ ہے لیکن اسطلاح میں اگر ہم اسطلاح میں عام اسطلاح میں اگر ہم نظم کو دیکھیں تو یہ مد مقابل ہے یہ مد مقابل ہے نصر کی نون سیرے نصر یعنی کہ نصر اس کلام کو کرتے ہیں جو بے ترتیب ہوتا ہے جو بے ترتیب ہوتا ہے یعنی جس میں کافیہ اور وزن بہت ان چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے اسے ہم بے ترتیب کلام کہتے ہیں اور اسے ہم نصر کہتے ہیں اور نصر کی مقابل اس کے مقابل میں نظم ہوتا ہے اور نظم لہذا نظم وہ کلام جس میں کافیہ اور حدیق کا استعمال دیا جاتا ہے یہ نظم کی مفتصر سی میننگ ایکس کا مطلب ہے نظم کے معنی انتظام ترتیب یا عراج کے عام اور وزنی مقابل میں یعنی عام طور پر اگر اسے سمجھنے کی کوشت کی جائے تو یہ وہ کلام ہوتا ہے جس میں کافیہ اور عدیق کا استعمال ہوتا ہے اور یہ نصر کی مقابل طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس نظم کو اگر یہ ایک صندف ہے مگر اس کو پوری شائری بھی کہا جاتا ہے مکمل شائری یعنی جو بھی کلام کیا جاتا ہے جس کلام میں بھی یہ چیزیں کافیہ اور عدیق کا استعمال کیا جائے بہر اور عدیق کا استعمال کیا جائے جس کلام میں دیں اس کا مطلب پوری شائری اور اس کے ساتھ ساتھ نظم کوئی وہ موضوع جو ایک چیز پر حسطمن ہو کسی ایک مرکزی پہلو پر پوری نظم یعنی یعنی جو اس کا مرکزی پہلو ہوتا ہے جو اصل مقصد سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے اسی کے آس پاس یہ پوری نظم بنائی جاتی لہذا نظم ایک ایسی سنجھ جو کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی اس میں ایک موضوع بیان کیا جاتا اگر گزن میں ہم نے دیکھا گزنوں میں اگر جہاں ایک شہر جدہ گانہ ہوتا جو ہم نے آپ کو بتا لیکن یہاں جدہ گانہ یہ اشار نہیں ہوتی یہاں ایک موضوع مقصوص موضوع مقصوص ٹاپک ہوتا ہے ایک خاص مقصد ہوتا ہے مقصد کے تحت یہ نظم لکھی جاتا ہے اور اس سے مراد وہ تمام شاعر اور وہ تمام اصناف رسالی ہوتے ہیں جو حید کے اعتبار سے اس میں جو چیزیں نظم میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو ہم نصر میں نہیں دیتے ہیں یعنی حید کے اعتبار سے جو اس کی شیئر ہوتی ہے جو اس کی شکل صورت ہوتی ہے اس نظم کی جب اس کے مقابل میں نصر اکھا گاتا ہے تو اس میں اور اس میں یعنی نظم اور نصر میں بہت فرق دیکھا جاتا ہے کیونکہ جن چیزوں کا استعمال نظر میں کیا جاتا ہے ان کا استعمال نصر میں نہیں ہوتا ہے لہذا یہ دونوں الگ اصناف ہیں دونوں الگ چیزیں ہی عام طور پر جب میں نے بکایا کہ اس نظم کا مرکز ایک خیال موضوع موضوع ہوتا ہے جس پر یا جس کے ارگر یہ پوری نظم کہی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے اب نظم میں نظم میں بھی پھرت ہے کوئی نظم ایسی ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے اور کوئی نظم چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی نظم اس میں کسی چیز کا ارتقہ اس کی طرف اس کا عروج دکھا نہیں جاتا ہے لیکن جو بڑی نظم ہوتی ہے اس میں مکمل شروع چھلنے کے عروج تک ترقی تک پوری بات کری جاتی ہے لکھی جاتی ہے اور نظم 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 اس کے لئے کوئی مکمل کوئی ایک حیرت نہیں ہے یعنی اس کو شرپ ایک ہی شیف میں ایک ہی صورت چھلنے پیش کیا جائے سورت سورت جائے نہیں اس میں مختلف موضوات پیش کیا جاتے ہیں چنانچ اردو میں گزم اور مسلمی کی حییت میں نظموں کے علاوہ آزاد مورا اور مرہ نظمیں بھی اٹھی گئی ہیں اس طرح کوئی بھی موضو نظم کا موضو ہو سکتا ہے کیونکہ اب اس کی جو شکر صورت ہے جب بھی آپ کلام دیکھتے ہیں جو شائری کا جو کلام شائری میں پیش کیا جاتا ہے اس کی کچھ چیزیں خاص ایک تو اس میں کافی ردیف اس کا خیار رکھا جاتا ہے اس میں بہر یا وزن یا رائش یا ترتیب یہ چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں اور کوئی ایسی نظر جس میں یہ چیزیں نہ ہو کافی یا ردیف نہ ہو اسے بھی نظر کہتے ہیں اور ایک نظر جس میں جو اشار کی ترتیب ہے جو اشار کی تعداد ہے وہ کام یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لحظہ ان چیزوں کا خرار کسی نظر میں رکھا جاتا ہے اور کسی میں نہیں رکھا جاتا ہے اور اس حی کے عدوار سے شکل کی عدوار سے اگر چاہ جو مقصوص کیا گئے جو متعین کیا گئے نظم کے لیے جن جزوں کا خاص نظم خیال رکھا جانا چاہئے اور جو جو چیزوں خیال رکھا جائے اسے نظم پاوت کہا جاتا ہے اور دوسرا جو دوسری اس کی قسم ہے وہ نظم مارا نون زو ایدیم میم آئین ریل برا نظم مارا اور تیسری نظم آزاد وہ نظم جو آزاد ہوں اور چوتھی قسم اس کی ہے ان اقسام میں چوتھی قسم ہے نصری نظم نون سیر لگو یہ نصری نظم انشاءاللہ آنے والے کل کلاس میں ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے بتائیں گے ہینکس